بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیلئے میں بات کریں گے ٹرانس جینڈر بل کے حوالے سے اس پر کال بھی میں نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی دوسرا ناظرین اس بل پر جو منظور ہوا ہے علامہ ساکرزا مصطفی صاحب کا بھی اہم ترین جو موقف ہے وہ سامنے آ چکا ہے یہ ان کے افیشل ایک آنٹ سے اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے انہوں نے خود اس کو ٹویٹ کیا ہے یہ بھی آپ انہوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا دوسرا ناظرین کل اس پر تحریک لبائک پاکستان کے امیر علامہ ساکرزا صاحب کی جانب سے بھی اہم ترین موقف سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بل کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے یعنی جو پاکستان کے کوٹ ہیں عدالتیں ہیں جو ازاد نہیں ہیں جو کہ غلام ہیں اور یہ فیصلے دیتی ہیں لوگوں کے اشارے پر اور پاکستان میں جو قانون ہے وہ صرف اور صرف غریب کے لیے طاقتور کے لیے نہیں ہے جب جس کا دل چاہتے ہیں وہ پاکستان کے آئین پر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو آئین ہے اور قانون اس کو بنا دیتے ہیں ناظرین پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس کی جو سب سے پہلی شک کے طور پر لیے گیا وہ ایک قرارداد مقاصد اس قرارداد مقاصد کے مطابق پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہیں بان سکتا لیکن اس پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے یہ پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور یہ بل جس نے پیش کیا اس کا نام ہے شیری مزاری اور جن لوگوں نے اس کو پاس کیا وہ ہیں شباہ شریف صاحب تو ناظرین علامہ ساکر نظام مصطفی صاحب نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ سنفی عوارگی جنسی بے روی اور حیاء باختگی کا طفانِ بد تمیزی پہلے ہی کیا کام تھا کہ تبدیلی جنس کا غیر فطلی اور بہودہ بل پاس کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ کیا یہ پاکستان میں پہلے جنسی عوارگی اور طفانِ بد تمیزی کے یہ کام تھا دوسرا جو آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ تو اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا ناظرین کہ یہ مقروح اور شرمناک عمل ہے شریعت اسلامیہ سے کھلی بغاوت اور عذابِ الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے مشہور عالمِ دین علامہ ساکر رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وطنِ عزید پاکستان پہلے ہی بدترین معاشی بہرانوں اور قدرتی افاد کی زد میں ہے یعنی جو پاکستان ہے اس وقت اس پر اللہ پاک کی طرف سے پہلی عذاب نازل ہو چکا ہے یعنی بہترین معاشی بہران ہیں قدرتی افاد یعنی بھارچیں ہو گئیں سلاب ہو گیا یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ سے توبہ کرنے کی بجے اللہ پاک سے ٹکر لے رہے ہیں آدھے ملک ڈوب چکائے خدارہ بلکتے روتے اہلِ وطن پر رحم کیجئے یعنی انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر اس وقت جس طرح سے مشکلات ہیں معاشی ہو گئے اس کے علاوہ سے یہ سماجی ہو گئے یہ ملک اس وقت رو رہا ہے یہ عوام رو رہی ہے لیکن اس کے جو حکمران ہیں یہ بلکل بھی پرواہ کیے بغیر اپنے مرضی کے مطابق یورپ کی مرضی کے مطابق قانون اور بل پاس کر رہے ہیں دوسرے ناظرین انہوں نے کہا کہ قدرت کی اس تنبیر سے عبرت حاصل کیجئے فطرہ سے تخلیق سے اور شریعت سے جنگ نہ کیجئے انہوں نے کہا کہ جو اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی ہیں اسی پر آپ لوگ اس کا شکر ادا کریں آپ اپنی مرضی سے اپنی جنس وغیرہ تبدیل نہ کریں اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ شریعت سے جنگ کریں گے یہ علامہ ساکرزہ مصطفی صاحب نے ان حکمرانوں کو کہا انہوں نے کہا کہ اس قادر و قہار سے مقابلہ تمہارے بس کا روگ نہیں ابھی وقت ہے توبہ اور رجوع کا دروازہ بند نہیں ہوا واپس آ جائیے یہ علامہ ساکرزہ مصطفی صاحب نے اپنے حکمرانوں کو اپنی پاکستانی عوام کو اپنے ان سنیٹر کو اپنے امینیز کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سے جنگ نہ کریں اور توبہ کا دروازہ ابھی کھل ہے آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ توبہ کریں اور رجوع کریں اور اللہ پاک کے در پر واپس لوٹ آئیں ورنہ ورنہ خدایز الجرال کا کہر و غزب تمہیں توڑ کے رکھ دے گا انہ بادشاہ رب اللہ شدید یہ ناظرین علامہ ساکرزہ مصطفی صاحب کا اہم ترین ٹویٹ ہے یہ ٹویٹ ان حکمرانوں کے لئے جو اپنی مرضی کے مطابق قانون بنا رہے ہیں لا رہے ہیں اور اس سے خود فیدہ اٹھا رہے ہیں اور جو دوسرا یورپ ہے اس کو خوش کر پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے نامور عالم دین ہیں جو حق اور سچ کی بات کہتے ہیں یہ ان کا محقفتہ جو آپ لوگ کے ساتھ ناظرین شیئر کیا گیا اس سوال سے جیسی مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اپنا خیار اگر مجھے دوم اشاد رکھے گا ملتے ہیں اللہ حافظ